بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدے کے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں نے کہا میں باہر چل کے آپ سے بات کرتی ہوں کہنے کا مقصد صرف یہ یہ کہ اپنے آپ کو بھی وقت دیا کریں اور نکلا کریں فریش ائر میں اور جب بھی موقع ملے اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا آپ اکیلے بھی نکل سکتی ہیں اور باہر جا سکتی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان بور ہو جاتا ہے تو تھوڑا چینج کرنے کے لیے آپ باہر نکلیں واک کرنے جائیں جیسے کہ میں آج واک کر رہی ہوں واک کے ساتھ ساتھ میں نے بہت اچھی جگہ بھی دیکھی یہ پارک اتنا خوبصورت بناوا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کہنے یہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے لئے وقت نکالے باہر جائے اگر آپ کو کوئی ساتھ ہی نہیں ملتا کوئی فرنڈ نہیں ملتا کوئی بات نہیں آپ اکیلے جائیں اور انجوئے کریں اور الحمدللہ کہیے بلیمیں آپ کے ایٹی پرسن جو سٹریس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور سب چلا جائے گا سو بی ہیلڈی بی ہیپی یہ میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں بی ہیلڈی اور بی ہیپی فوکس کریں اپنے آپ پر یہ نہ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہوگا کل پرسوں کیا ہوا تھا ایسا خوش نہیں دیکھیں آئیے دیکھیں کہ ابھی میں کیا کر سکتی ہوں یہ فرس سٹیپ ہے جب جس دن آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اپنے وقت نکالنا ہے اپنے لئے وقت اس دن سے آپ کی زندگی خود بخود چینج ہوگی کسی کے اثرے پر مت بیٹھیں کہ کوئی آئے گا تو میں باہر جاؤں گی نہیں آپ اوبر ہر جگہ ہے آپ اوبر پکڑیں اور نکل جائیے درنے والے تو بات ہی نہیں ہے اللہ ہے نہ اللہ کی ذات سے تو بڑی چیز نہیں ہے قرآن پڑھ کے نکلیں آیتال پرسی پڑھیں اپنے اوپر اپنے لئے نکلیں ضرور وقت نکالیں خوش رہیں جتنا ہو سکتا ہے خوش رہیں خوش رہنے سے ہمارا خون بڑھے گا اور ہم کافی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں جب ہم خود خوش رہیں گے تو ہم اپنی فیملی کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے بچوں کو خوش رکھ سکتے ہیں اور جب ہم پوزیٹیویٹی اپنے ارد گرد پھلائیں گے تو دوسرے لوگ بھی پوزیٹیو ہمارے بارے میں بھی سوچیں گے اور وہ اپنا بیہیویئر بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے نا اور جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں اور جو آفیس بھی جاری ہیں آفیس سے اگر آپ واپس آتی ہیں تو خوشش کریں کہ ہفتے میں دو تین بار تو ضرور اپنے لئے وقت نکالیں اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہے تو تھمز اپ کریں پلیس